سوبہ بلوچستان رکھوے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے بلوچستان میں پشتون بلوچ اور برفی کے نام سے تین اہم خاندان ہیں جن میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں موجودہ دور میں بھی ان کی ثقافت میں اخلافیات اقائد اور رواج کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن مذہب ان کے درمیان ایک اہم معاملہ ہے جو عام معاشرتی اقتار اور اقتحاد کے لیے بنیاد پراہم کرتا ہے بلوچی لوگ مہمان کو خدا کی برکت کا درجہ دیتے ہیں اسی وجہ سے بلوچستان کے لوگ مہمان نوازی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں بلوچی زبان ایک قدیم زبان ہے جس کی جڑیں ہندوستانی انڈوزورپی خاندان میں ملتے ہیں یہ زبان سنسکرٹ، پوستہ، پرانی فارسی اور پھلاوی سے ملکی سکتی ہیں جنہیں اب ندہ زبانیں قرار دیا جاتا ہے اب بلوچستان قبیل، رن، لاشار، مری، جامور، احمدزائی، بکتی، ڈومکی مکسی، خوسا، دستی امرانی، نوشیروانی، بلیدی، گچکی، سنجرانی میں تقسیم ہو چکے ہیں بلوچی قبیلے کا سربراہ سردہ کہلاتا ہے تقسیم شدہ قبائل میں بھی قبیلے کی سربراہ کو ملک یا میر وغیرہ کا لفظ دیا جاتا ہے بلوچستان سہراؤں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے مگر بلوچ ثقافت عام تاثر کے برعکس ملتی ہے بلوچ ثقافت روایات، آرٹ اور دستکاری سے بھری ہوئی ہے بلوچی کڑھائی یہاں سب سے زیادہ مقبول فنوں اور دستکاریوں میں سے ایک ہے جو خواتین سر انجام دیتی ہے بلوچستان اپنے قبائل اور دہواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے بلوچ ثقافت کی ایک اور خصوصیت کہانی سنانے کی روایت ہے بلوچ ثقافت میں شائروں اور کہانیاں بتانے والے لوگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے بلوچستان میں شادیاں دیگر صوبوں اور علاقوں سے مختلف اور منفرد انداز میں انجام پاتی ہیں نکاح اسلامی طریقے سے مولانا کے ذریعے گوانوں کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے شادی میں خاندان کے تمام افراد شریک ہوتے ہیں جو ان کی خوشیاں اور لفت مزید دوبالہ کر دیتے ہیں بلوچی ثقافت میں شادیاں عمومن جوانی کی عمر میں کی جاتے ہیں لیکن وشتے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی تیہ کر دیا جاتے ہیں تمام بلوچ کبائل میں محبت کی شادی کو نا پسند کیا جاتا ہے اس لئے محبت کی شادیاں نا ہونے کے برابر ہیں طلاق کی شرح دیگر صوبوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں کیونکہ بلوچستان میں خاندانی احترام اور کبائلی رسم و رواج کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بعض کبائل میں دلہ کی جانب سے دلہن کے خاندان کو پیسے بھی دی جاتے ہیں پختون بلوچوں اور بروی کی ڈرسنگ کے پہناوے دوسرے علاقوں سے مماثلت رکھتے ہیں بلوچ ثقافت میں بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شلوار کمیس مقبول پہناوہ ہے جسے مقامی ثقافت کے مطابق ردو بدل کر کے یہاں پہنا جاتا ہے یہاں موجود تمام کبائل میں یکساں دور پر لباس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے بلوچی ثقافت میں پکری کا عام دستور ہے جس کے ساتھ کھلی گھیردار شلوار اور گھٹنوں تک لمبی کمیس پہن جاتی ہے یہاں کی خواتین بڑی بڑی جیبوں اور ہیشوں کی کڑھائی والی کمیس پہنتی ہیں جس کے ساتھ وہ بڑا دھپٹا یا چادر عورتی ہیں جن سے ان کا سر اور کندھے دھاپے جا سکھیں بلوچی ثقافت کے لوگ مذہبی اور روایتی تہوار شوک سے مناتے ہیں مذہبی تہوار ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ہیں جن میں ایدین وغیرہ شامل ہیں تہوار بنانے کے لیے یہاں گھروں کو سجایا جاتا ہے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں قسم قسم کے کھانے بنائی جاتے ہیں بلوچ روایت میں سبی فیسٹرول مشہور ہے جہاں لوگ گلوکار فن کا مظاہرہ کرتے ہیں مقامی دستکاریاں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں مویشوں کے کھیر تماشوں سمیں دیگر رنگا رنگ دلچسپیاں یہاں موجود ہوتی ہیں بوزا کاشی میلے کو بلوچوں میں بہادروں کا استعمال سمجھا جاتا ہے گھوڑوں پر سوار دو ٹیموں کے کھلاری ایک دوسرے سے بکری چھینے کی کوشش کرتے ہیں بلوچ ثقافت موسیقی اور رکھ سے بھری پڑی ہے یہاں شادی کے موقع پر موسیقی کو لازمی تصور کیا جاتا ہے عام استعمال بنے والے موسیقی آلات میں بانسری جسے مقامی طور پر نال کہا جاتا ہے تان بورا اور سو روز ہیں روایتی بلوچی رکھ کو دو چاپ کہا جاتا ہے خواتین بھی خوشی کے موقع پر ایک دائرہ بنا کر گھون گھون کر تعلیم جاتی ہیں اس کے علاوہ لیوہ لاتی اور ہمبور رکھ بھی بہت مکرون ہیں موسیقی روایتی طور پر بلوچ صبح اور سام کو کھانا کھاتے ہیں مرد و روز کے علیدہ علیدہ کھانا کھاتے ہیں یہاں کے لوگ گندن چاول اور گوش بہت شوک دکھاتے ہیں بلوچوں میں گوش سے بنی سجیب مشہور ہے سجی چاکو یا ہاتھوں کی مدد سے کھائی جاتی ہے دودھ، مکھن اور سبزیاں بھی بلوچی کھانوں کا حصہ ہیں چوک اور جی یہاں کے مشہور کھیل ہیں اس کے علاوہ کرتی، گھردوڑ، نشانہ بازی اور شکار بھی مازی کی روایات کا حصہ ہیں موسیقی موسیقی